اسلام علیکم آپ کے پاس وہ ہڈی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس طرح کی فش جو ہوتی ہیں اس کے اندر جو سکیلٹن ہوتا ہے وہ انڈو سکیلٹن ہے اور وہ کس سے مل کر بنا ہوتا ہے بون سے مل کر بنا ہوتا ہے یعنی کہ بونی انڈو سکیلٹن ہوتا ہے that's why we call them آسٹیک تھائس آسٹیک تھائس جو ہے اس میں ایک سپیشل کریکٹر ہے کہ اس میں نوٹو کارڈ پایا جاتا ہے وہ کہاں پایا جاتا ہے نوٹو کارڈ ویسے تو یہ کارڈیٹ ہیں that's why ان کے اندر نوٹو کارڈ موجود ہے اور یہ جو نوٹو کارڈ ہے یہ کہاں پایا جائے گا یہ بسیکلی اس کے ورٹیبرل کولم میں جو ورٹیبریز ہیں اس میں مثلاً ایک ورٹیبری یہ ہے دوسری ورٹیبری یہ ہے تو یہاں پر درمیان میں ایک چھوٹا سا ایک ہول ہے ایک کینال ہے اس کے اندر یہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے نوٹو کارڈ اس کے بعد آتا ہے اس کے اوپر سکیلز موجود ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ میں نے ارتسام بائیولوجی کی طرح ایک دوسرا چینل بنایا ہے ارتسام اوفیشیل اس چینل پر آپ کو سٹیڈی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیٹیوز مل سکتی ہیں جس میں اسپیشلی میں نے فوکس کیا ہے سٹیڈی ایبراڈ پر جس میں میں نے سکولرشپس کے بارے میں بتایا اور ایون جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے سٹیڈی ان جرونی کے اوپر ماسٹر سکولرشپ کے بارے میں ویڈیو بنائی ہے اگر آپ اس طرح کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل ارتسام اوفیشیل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے ہمیں سپورٹ بھی ملے گی اور آپ لوگوں کا بہت سارا پیار بھی ملے گا آپ نے دیکھ رکھے ہوں گے جب بھی آپ فش لینے جاتے تو اس کے اوپر آپ کو چمکیلے سے اس کے سکیلز نظر آتے ہیں اور اس کے سکیلز کی جو ہیں وہ ٹائپس ہیں سب سے پہلے یہ گینائی ٹائپ ہوتے ہیں یعنی کہ چمکیلے چمکدار ہوتے ہیں دوسرا یہاں پر سیکلوائی ٹائپ یعنی کہ اس طرح کی ہوتے ہیں تیسرا ٹینائی ٹائپ یا یہ جو پکچرز ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم کو کلیر کٹ جو ہے وہ ڈیفرنس نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے ٹینائیڈ میں ایک سائٹ جو ہے وہ اس طرح سے دندانوں کی جیسی بنی ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس میں سکیلز موجود ہوتے ہیں اور مزید کی بات ہوتی ہے کہ یہ جو سکیلز ہیں اس کے درمل درمل ایمبیڈڈ ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے جو سکن ہے اس کے اندر ایمبیڈڈ ہوتے ہیں یہ سکیلز کیکہ پارزمبل اس کے سکیل اگر یہ زندہ آگے اس کو کھینچیں گے تو اس کو تکلیف ہو بھی یہی بات ہے کہ جو سکیلز اتارے جاتے ہیں یا تو جو اپر پورشن اس کو کلیر جو ہے وہ اتار دیا جاتا اور نیچے سے گوشت الگ آ جاتا ہے اور یا پھر اس کو کسی وہ کھردری چیز کے ساتھ اس کو اوپر سے سکیلز کو جو ریموو کیا جاتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس اس کے فنز کے بارے میں فنز جو ہیں اس میں فنز جو ہے وہ پیڈ فارم میں بھی ہو سکتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کے پاس ڈورسل فن ہوتا ہے یہ جو آپ کے پاس نظر آ رہا ہے آپ کو یہ آپ کے پاس وینٹرل فن ہوتا ہے فش کے اندر یہ جو ہے یہ کارڈل فن ہے یہ جو آپ کے پاس فن ہے یہ پیلوک فن ہے پیلوک اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیکٹورل فن ہے اب یہ فنز ہی ہیں جس کو اس کی جو مومنٹ ہوتی ہے سٹیرنگ لائک اس نے رائٹ پہ جانا ہے لیفٹ پہ جانا ہے ٹھیک ہے ان کی مدد سے اس نے اپنا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرنا اس کے لیے دورسل فن جو ہے وہ کام کرے گا کارڈل فن کی یہ جو ویو لائک مومنٹ ہے اس مومنٹ یہ اس کو آگے لے کر جانے میں ہیلپ کرتی ہے اور یہ جو آپ کے پاس آتے ہیں پیکٹورل فن پیلوک فن یہ دونوں کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کی جو سائیڈ میں جو اس نے موو کرنا ہے لائکہ یہ جیسے گاڑی کا سٹیرنگ ہوتا ہے اس کے جیسے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ہمیں ریز آف کارٹیلیج اور بون دیکھنے کو ملتی اس میں کانٹے دیکھنے کو ملتے ہیں سپائنز دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ اس کا کارڈل فن دیکھیں تو وہاں پر آپ کو کلیر کٹ جو ہیں وہ دیکھ جائیں گے نیکس ہمارے پاس آتا ہے اس کا جو ماؤت ہے وہ ترمینل ہوتا ہے یہ دیکھ لیں ماؤت جو ہے وہ وینڈل سائٹ پر موجود نہیں ہے بلکہ ترمینل ہے اس کا جو اینڈ والا ٹیپرڈ اینڈ ہے وہاں پر اس کا ماؤت موجود ہے اور اس کے سم سپیشیز میں ٹیتھ موجود ہوتے ہیں جاز کے اندر اور کچھ سپیشیز میں جو ہیں وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں ایبسنٹ ہم کمپلیٹلی نہیں کہہ سکتے ہوتے ہیں لیکن وہ ہیڈن ٹائپ ہوتے ہیں سوڈو ٹائپ ہوتے ہیں اس کے بعد آتا ہے اس کی جو گلز ہیں وہ پیڈ فارم میں ہوتے ہیں لائک یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایک گل اس سائٹ پر ہوگا اور ایک گل اس کی دوسری سائٹ پر ہوگا جیسے ہمارے یہاں پر گلز پاؤچز بعد میں یو سٹیکن ٹیوبز کے اندر تبدیل ہوتے ہیں تو یہاں پر گلز ہوتے ہیں اور گلز کے اوپر ایک خاص قسم کی کورنگ موجود ہے جس کو ہم کیا بولتے ہیں اپر کلم بولتے ہیں یہ اس کے بارے میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا ایڈپٹیشن ایکویٹک لائف اس کے لیے تو اس کے بعد یہ جو گلز ہوتے ہیں یہ ہائیلی ویسکولرائز ہوتے ہیں یہاں پھر بلڈ کیپلریز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہی وجہ کہ ہمیں یہ جو ہے وہ کیسے نظر آتے ہیں ریڈش جو ہے وہ ٹون دیتے ہیں ریڈ کلر میں نظر آتے ہیں تو ہائیلی ویسکولرائز ہیں اور پھر یہ بڑے ڈیلیکیٹ سے ہوتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی سخت چیز کا سہارا چاہیے ہوتا ہے تو یہ ایک آرک ہوتی ہے کی کہ اس کو بولتے ہیں بونی گلز آرک اس کے ساتھ یہ اس طرح سے یہ گلز جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں گلز لٹس ٹائپ ہوتی ہیں یہ یہ بناتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس آتا ہے کہ یہاں پر سویم بلیڈر موجود ہے سویم بلیڈر جو ہے وہ اس میں چونکہ اس کا سکیلیڈن کس سے مل کر بنائے بون سے اور بون جو ہوتی ہے وہ ہیوی ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو بیانٹ فورس کے لیے یعنی کہ تیرنے میں اگر یہ نیچے سے جائے تو یہ اپنے سویم بلیڈر کے اندر جو ہے وہ ائر کو بھر لیتی ہے جس اس کا ویڈ جو ہے وہ ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے میس پر یونٹ والیم کے لحاظ سے تو اس کا پھر میس بھی کم ہو جاتا ہے اب آپ یہ سمجھیں کے لیے اپنے فیجکس کے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں��ینسٹی میس پر یونٹ والیم اس نے اس کے اندر ائر آنے وا Wire を کر اگر انٹیک کرتی ہے وہ اس کے اندر بھری جاتی ہے تو پھر وہ تو اس کا ویڈ زیادہ ہو جانا ہے لیکن الس کا والیم کے ساتھ لنک ہے وہ آپ اپنے کم اس کے الرصے پوچھ سکتے ہیں میس پر یونٹ والیم والیم یعنی کہ والیم زیادہ ہونے کی وجہ سے میس جا وہ کم اس کی دنسٹی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے کم ہوتی اور پھر وہ اوپر آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے اس کے پاس نیکس امدے پاس آتا ہے کہ ٹو چیمبر ہارٹ ہے اس کے پاس اور اس میں ایک ایٹریم اور ایک وینٹریکل ہوتا ہے اور آر بی سی جس کے کیا ہوتے ہیں نیو کلیٹیڈ ہوتے ہیں اگر آپ اس کے ہارٹ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چیپٹر نمبر فورٹین میرے ہی چینل کے اوپر پلی لیسٹ کے اندر سے نکال سکتے ہیں ہارٹ آف فش کے نام سے جو ہے وہ جو ٹاپک ہے وہ میں نے آلرہی اپلوڈ کر رکھا کیا اس کے بعد یہ جس کا ہارٹ ہے اس سے ایک بینکل سسٹم نکلتا ہے جس میں ایفرنٹ 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 اور ایفر آنا یہ بلڈ کو لے کر آتا ہے ایفر ایفرنٹ اور ایفر 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 ایگزٹ یہاں سے بلڈ جو ہے وہ آگے جاتا ہے بلڈ ایگزٹ ہوتا ہے یہاں سے تو اس نے ایک بینکل سسٹم بنا رکھا ہے یہ پچر کے اندر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ آہ موسٹ ایڈپٹیو ہے کہ یہ باٹر کے اندر رہ سکھ انشاءاللہ آپ کو نیکس بتاتا ہوں پھر برین اس کا ویلڈ ڈیویلپ اور ٹین کرینیل نرف جس کے برین سے نکل رہی ہوتی ہیں سیکسز آر سیپریٹیڈ سیکسز سیپریٹیڈ ہوتے ہیں میل اور فیمل الگ ہوتی ہیں اور اس میں گنیڈ پیر کی فارم میں ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس پیر کی فارم میں ٹیسٹیز جو ہوتے ہیں وہ پیر کی فارم میں اوریز جو ہیں وہ پیر کی فارم میں ہیں اس کے بعد فیٹلائزیشن ایکسٹرنل ہوتی ہے باہر گیمیٹس کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر یہ آپ کے پاس جو تھا اوورال کس کے بارے میں تھا دی ایسٹوڈنٹس ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے کہ میں نے ارتسام بیالوجی کی طرح ایک دوسرا چینل بنایا ہے ارتسام اوفیشیل اس چینل پر آپ کو سٹیڈی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفرمیٹیوز مل سکتی ہیں جس میں میں نے فوکس کیا ہے سٹڈی ایبراڈ پر جس میں میں نے سکولرشپ کے بارے میں بتایا اور ایون جو میری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں میں نے سٹڈی ان جرونی کے اوپر ماسٹر سکولرشپ کے بارے میں ویڈیو بنائی اگر آپ اس طرح کی انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے دوسرے چینل ارتسام اوفیشیل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں جس سے ہمیں سپورٹ بھی ملے گی اور آپ لوگوں کا بہت سارا پیار بھی ملے گا آسٹیک تھا اس کے بارے میں تھا نیکس ہم نے جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ایکویٹک انوائرمنٹ کے اندر انہوں نے خود کو اڈاپٹ کیا اس طرح سے اس نے اپنے اندر چینجز لائیں یہ جو فیش ہیں یہ ایکویٹک لائف ہے اب اس کے ایکویٹک لائف کے اندر رہنا مشکل تھا تو کون کون سی وہ چینجز تھے جو انہوں نے پیس کیے اور پھر انہوں نے ان کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے انہوں نے خود کو اس قابل کیا کہ یہ ایکویٹک انوائرمنٹ کے اندر رہ سکے تو اس میں سب سے پہلے یہ میں نے سٹارز لگا رکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے فینز اس نے بنایا ہے فینز آلریڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں اس کے سٹیرنگ مومنٹ کے لیے جو ہیں وہ بنائے گئے تھے اس کو آسانی کے ساتھ وارٹر کے اندر مومنٹ کروانے کے لیے انہوں نے بنائے پھر انہوں نے گلز بنائے گلز وہ جگہ تھی وہ میڈیم تھا جو وارٹر سے ڈیزولو اکسیجن کو جو تھا وہ کیا کر لیتا ہے نکال لیتا اور پھر بلڈ کے اندر شامل کر دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ اپنے اکسیجن کی نیڈ کو پوری کر سکتے تو گلز کی جو فارمیشن ہے گلز کو بنانا یہ بیسٹ اڈیپٹیشن تھی وارٹر کے اندر رہنے کے لیے اس کے بعد یہ سویم بلیڈر بنایا تاکہ اس کو بیانسی مل سکے اس کے بعد جو ہے ٹو چیمبر ہارٹ ہے اور یہ اس میں انہوں نے یہ جو برینکیل سسٹم بنایا ہے یہ اتنا آگے پھیلا وہ ہوتا ہے کہ جو اکسیجن ہے وہ آسانی کے ساتھ ٹیشوز تک پہنچائی جاتی ہے کیونکہ پانی کے اندر سویمنگ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے آپ خود کر کے دیکھ لیں بیسٹ ایکسرسائز بانی جاتی ہے اس میں آپ کی سٹریم لائن کیا یس میں نے وہ کئی لکھا نہیں ہے یہ جو باڈی ہے اس کی سٹریم لائن تھی سٹریم لائن سے کیا مراد ہے یہ بھی ٹیپرڈ اینڈ ہے یہ بھی ٹیپرڈ اینڈ ہے یہ ایسے یہ دونوں سائیڈیں پر ٹیپرڈ ہے اور اس نے درمیان سے بھی خود کو سلم رکھا پلس انہوں نے اپنے سکیلز کے اندر موکس اور آئیلی سبسٹانس جو ہے وہ اس کو سکریڈ کیا تھا کہ سٹریم لائن باڈی نیکس ہمارے پاس جو ہے وہ ہے انہوں نے کڈنیز بنائے اور کڈنیز ان کے اڈیپٹڈ ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ فریش وارٹر فش ہے یا وہ ہے آپ کے پاس آہ میرین فش جس طرح کا ایکسٹرنل انوائنمنٹ ہوگا کڈنی اس طرح کا ایکسکریوٹری پرڈکٹ نکالیں گے لائک فش جو ہیں وہ دو طرح کا ایکسکریوٹری پرڈکٹ لکالتی ہیں نیچ تری یا پھر یہ کیا نکالتی ہیں یوریا کو باڈی سے نکال دی ہوتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے اندر تو جہاں پر وارٹر کی زیادہ ہے لائک سالٹ کم ہیں لائک آپ کے پاس جو فریش وارٹر ہے وہاں پر امونیاں کو باڈی سے باہر نکالا جائے گا اور جہاں پر سالٹ زیادہ ہیں وارٹر کم ہے وہاں پر یوریا کو ایکسکریٹ کیا جائے گا باڈی سے سو آئی موسیقی